بیورو چیو اسلام بات احتشام اللہ نے بھی ہمیں جوائن گیا ہے احتشام یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی 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 کے بکلا کا کوئی بیان سامنے آئی اس حوالے سے اب تک لیکن ابھی تو بیان تو کوئی نہیں آیا ابھی سب ہی لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے ریاکشن تو نہیں ہے لیکن اب تو یہ ہے کہ یہ بیک رو بیک تیسری سزا جو ہے ان کو ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی پہلی تھی اس کے بعد دوسری میں توشہ خانہ میں میاں بی بی کی ہوئی اور پھر دوسری ہے جس میں میاں بی بی کی دوسری مرتبہ جو ہے سزا کی گئی ہے جس سے بڑا واضح طور پر اب سگنل تو یہ مل گیا ہے کہ اب یہ کیسز حتمی نتائج کی طرف جائیں گے اور جو کہا جا رہا تھا کہ جی آٹھ پرگرک الیکشن سے پہلے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں ان بڑے بڑے فیصلوں میں یہ بھی فیصلے تھے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیگم کی جو کیسز تھے ان کو منطقی انجام تک کیسے پچھا جانا ہے تو وہ تو پچھا دیا گیا اب اگلا مرحل ہے یہی ہے کہ اس پر پی ٹی آئی کیسے ریاکٹ کرتی ہے ظاہر سی بات ہے ان کے وقلہ جس پر گفتو کریں گے وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عدد والا مسئلہ جائے عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہ عدد پوری کی نہ مدد پوری کی انہوں نے پی ٹی آئی کے شیورمین نے اب اس حوالے سے کچھ لوگ تو کہتے ہیں بڑے ذاتی مسئلے ہیں لیکن آپ دیشہ پبلک لائف میں جو لوگ ہو سے ہیں ان کی ذاتی زندگی بھی جو ہے نا وہ پھر موضوع بحث بنتی ہے اور پھر مختی صحیح صاحب جو نکاح خانس ہیں جنہوں نے عدالت میں بھی دو دفعہ بیان دیا بلکہ تین دفعہ دیا کہ یہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ نکاح پہ نکاح کیا گیا اور بتا دیا کہ جی عدد پوری ہو گئی ہے نہیں اسی پوری پر دبارہ کرنا پڑا اسی حوالے سے پھر باتیں بنی ہیں کہ جیو خاتون جو ہے نا وہ یہ کہتی تھی کہ جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تم پرمیٹسن نہیں بنو گے اسی وجہ سے ہیست میں اور بیس پچیس دن دیتے سے عدد پوری ہونے میں تو وہ شادی کر لی گئی پھر اس کے کانسیکنسز ہوئے آپ نے دیکھا بہت پہلے کچھ عرصہ پہلے نہیں بہت پہلے کی بات ہے دو سال پہلے کی بات ہے شادی سے بھی زیادہ جب آئی کورٹ میں یہی کیس گیا تھا اسلام آباد آئی کورٹ میں تو وہ انہوں نے اس کو واپس بھی دیا تھا ختم کر دیا تھا لیکن دوبارہ سے اس کو چلانے کا فیصلہ کیا گیا اور پھر آپ نے دیکھا جس طریقے سے خواہد مانے کا جو سابق شہر ہیں گشرا بیوی کے ان کے بینات کے بعد اس میں بڑی جان اس حوالے سے بڑی آئی کیس گئے کہ انہوں نے کہا جی میرے گھر کو تباہ کر دیا گیا ہے اور میری ایک گیٹی کی طلاق بھی ان کی وجہ سے ہوئی ہے جس انداز سے یہ دانی پی ٹی آئی موجینہ طور پر گھر آتے تھے ہمارے بڑا بڑا دن رہتے تھے وہاں پر وقت گزارتے تھے پھر نوکر کا بھی پیان آیا تو یہ سیریس نویس کے کیسز ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ فیاسی کیسز بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب کچھ ہوتا رہا ہے لیکن بارہ آج اس کے فیاسے کے بعد اب لکھتا ہے کہ باقی اب جو کیسز آنے ہیں ہنڈرڈ نائنٹی ملین پاؤنڈ کا تو اپنا کیس ہے ملی لاننگ آنا وہ بھی آئے گا القادر ٹرس کا اس طرح سے اور دوسرے جو کیسز ہیں فریڈ فنڈنگ کا بھی کیس ہے ٹی کی آئی کے اوپر وہ بھی بھی کیس آنا ہے تو اس لحاظ سے تو وہ لگتا ہے کہ وہ انگریجی میں کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری جو ہے نا وہ بوری بات بوری خبر بندے کے پاس آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت سوالات ان کے وہی چل لیں اب دیکھنا یہی ہے کہ اب اس کے سیاسی آہ سرات کیا ہوں گے سیاسی جماعتیں کیسے جلے گی ویسے تو آپ نے دیکھا دونوں کنوکشن کے بعد ساری بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں جس میں پیپلز پارٹی پیمیلین تو یہی کہتی ہے کہ ان کی اپنی غلطیوں کے سفر سب کچھ ہوا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی امیت تو ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد چونکہ یہ کریمینل کیسیز ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے خاص طور پر یہ دو دو کیسیز ہیں کہ یہ جائیں گے ہائی کورٹ پر اور کریمینل کیسیز جانا ان پر بوری طور پر تو تاریخیں نہیں ملتی لہٰذا سال سے ڈیس سال کا عرصہ معمولی بات ہے کہ اس میں لگ جائے گا اور نتیجہ تن پھر ان کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی اس دوران وہ کتنا اس پر کھڑ رہتے ہیں جس اپنے ان باتوں پر اور جو کچھا بیوی کو جس انداز سے جیل کے بجائے رہی دیا گیا ان کے گھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک میکنزم میں وال کرنے والی بات ہے یہ بھی ایک کرینجمنٹ کیا گیا ہے تاکہ کمیونکیشن کے ایک ونڈو پر قرار رہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے کریمینل کیس ہے جس میں کسی شخص کو اپنے گھر میں نظر بند رہنے کی اجازت نہیں دی گئی کسی کو اجازت نہیں دی گئی تو یہ ایک لیاستے فیور بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے کچھ لوگ اگرچہ بشرا بیگم یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو خود بھیجائے انہوں نے میں جانے کے لئے سیار ہوں لیکن میرا خلال اتنا سیمپل معاملہ نہیں ہے حالات جس طرح آگے کے طرف جا رہے ہیں لگتا ہے کہ ان کی مشکلات اور بڑھیں گی اور اس کے تنہارے میں پی ٹی آئی کی مشکلات اور بڑھیں گی اب پی ٹی آئی کا برکر اس کو کیسے دیکھتا ہے سپورٹر کیسے دیکھتا ہے آٹھ پر ہی کو نکلے گا جس پرنٹل ہو جائے گا نا امید ہوگا کہ اپنا ہم نے کوئی نہیں ہے آزاد ارکان ہے تو کیا یا پھر برکور بھی اس کا ریاکشن ہو سکتا ہے کہ جار کے اس میں ووڈ ڈالے لیکن بہت ساری افٹس ان بڑھت ہیں غلطیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں جس کو انہوں نے انڈو نہیں کیا پی ٹی آئی کے چیئرمن نے نتیجہ تن جب اس کو سب لوگ کہتے تھے ان کو سیاسی جماعتیں کہتی تھے ان کے سپورٹر کہتے تھے ایون اب تو ان کے لیڈر پارٹی کے سیکنڈ تھرٹیئر کے فرسٹیئر کے لیڈر کہتے تھے ہم سمجھایا کرتے تھے کہ آپ انٹیگنائز نہ کریں اسٹابلشمنٹ کے ساتھ اس طرح تک لڑائی نہ کریں کہ ہمارے لئے مشکلات ہو آپ نے سیاسی جماعتوں سے بھی لڑائی کر کے دیکھ لی لیکن وہ وقت گزر گیا اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میری اسٹابلشمنٹ سے بات ہو جائے سیاسی جماعتوں سے بات ہو دوسری طرح سے کوئی آنگ کا سگنل نہیں آ رہا تو میں رکھل اب وقت بسی بات ہے موجودہ حالات میں تو ان کی پریشانیاں بڑتی نظر آ رہی ہیں جی صحیح ہے حالات میں مزید مشکلات کا اضافہ ہونے والے اچھا ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس کیا قانونی آپشنز موجود ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر شرع نکہ میں بھی اب ان کے خلاف ہی فیصلہ آ گیا ہے تو شاہ خانہ میں بھی ان کے خلاف آیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سائفر میں بھی انہیں کے خلاف فیصلہ آیا تو اب ان کے پاس قانونی آپشنز کیا موجود ہیں دیکھیں یہ قانونی آپشنز تو ان کے پاس ہیں ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں سپرم پورٹ میں جا سکتے ہیں ان کو چیلنج کریں گے ان کیسیزوں کیونکہ تو یہ ٹرائل پورٹ کے فیصلے ہیں نیچلی پورٹ کے فیصلے ہیں تو زیادہ بھی بات ہے لیکن زیادہ پریشان کون بات یہ ہے کہ کریمنل کیسیز میں جیسے میں بھی بتا رہا تھا کہ سال ڈیٹھ سال کا پیرل لگتا ہے کیسیز کے فائنلائز ہونے میں چلیں اگر وہاں سے فائنل وہ بھی جائیں تو بے پھر جائے گا سپرم پورٹ میں معاملہ اس پر بھی دیر لگتے کی ہے آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں گا ٹھیک ہے بیور چیف سلامبات شامل اکمہ ساتھ ہی موجود رہے گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے